تحریک انصاف کے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ پی ٹائے نے الیکشن میں انتخابی نشان کے بغیر حصہ لیا اب نشان واپس کیا جائے انتخابی نشان کی واپسی کے بعد آزاد امیدواروں کو پی ٹائے جائن کرنے کی اجازت دی جائے پی ٹائے کو متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت مخصوص نشست فراہم کی جائیں پی ٹائے نے عام انتخابات میں دیگر تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں دوسری جانب قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں سے متعلق سنیتیات کانسل کے کیس میں جسٹس نائم اختر اغوان کے اہمی ریمارکس کہا کہا کہ اگزات نامزدگی سے تو لگتا ہے پی ٹائے امیدواروں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے پوچھا جب امیدواروں نے پی ٹائے سے وابستگی ظاہر کر رکھی تھی تو الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا اور آزاد قرار دینے کے بعد بھی انہیں بلنے کا نشان دیا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا اگر ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی تو اس کا کوئی علاج نہیں جسٹس اتملاللہ بولے اب فیصلہ دینے والا بینچ خود کہہ رہا ہے تشریح غلط ہوئی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کر کے بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ سوس نشستوں سے متعلق سنیت ہاد کونسل کی کیس کی سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ میں سمات بڑے قانونی سوالات اٹھنے کا تسلسل برقرار چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے پوچھا پی ٹی آئی کا امیدوار کوئی اور جماعت کیوں جوائن کری کیا بیانے حلفی دے کر دوسری جماعت کا ٹکٹ جمع کروانے پر ناہلی نہیں ہوتی ریمارکس دیئے ای سی پی کا جواب تسلی بخش نہیں تحریک انصاف کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا ملی الیکشن کمیشن بطور ازاد امیدوار بھی پی ٹی آئی والوں کو بلے کا نشان دے سکتا تھا مگر نہیں دیا جسٹس نئی مختر افغان نے ریمارکس دیئے چارٹ کے مطابق 81 میں سے 35 نے وابستگی کو خالی رکھا کیا یہ ریکارڈ نہیں دکھاتا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا کیا ای سی پی سب جماعتوں کو مخصوص نرشستیں دینے کے لیے منشور دیکھتا ہے الیکشن کمیشن نے خود کنفیجن پھلائی تو امیدوار سے کیا توقع رکھتا ہے جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے بڑی پارٹی کو انتخابات سے نکال دیا بینچ خود بتا رہا ہے آپ کی تشریح غلط تھی جس امیدوار نے وابستگی برقرار رکھی اسے آزاد کیسے ڈیکلیر کیا جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا الیکشن کمیشن نے کب اور کہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ انخابی نشان نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی جماعت نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل شکندر بشیر نے دلائل میں کہا امیدوار کی ڈیکلریشن اور پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر ہونا ضروری ہے اگر ڈیکلریشن اور سیاسی وابستگی میچ نہ ہو تو آزاد امیدوار ہوتا ہے سہب زیادہ حامید رزا بطور آزاد امیدوار کام جاب ہوئے تھے پاٹھی ٹکٹ اور وابستگی میں تضادات پر آروں کے پاس آزاد امیدوار ظاہر کرنا ہی بہترین حل تھا وکیل ای سی پی نے بتایا حامید رزا نے کہا وہ سنی اتحاد کونسل سے ہیں مگر پی ٹی آئی کے اتحاد ہی ہیں ٹکٹ انہوں نے تحریک انصاف کا جمع کر آیا تھا اور آزاد امیدوار والے انتخابی نشان کی درخواست کی حامید رزا نے بیان حلفی دیا کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدوار ہیں لیکن پی ٹی آئی نظریاتی کا سیٹفکیٹ نہیں دیا کیس کی منزید سماعت پیر کو ہوگی